اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں عمرہ پر گئی تھی تو جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں کچھ بیسک جو عمرہ کرنے کے ارکان ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی تو فرسلی احرام پاننا ہوتا ہے سیکنڈلی تواف تھرڈ دونوافل پڑھنے ہوتے ہیں تو ہمارا جو عمرہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ دعائیں شیئر کروں گی جو کہ ہمیں عمرہ کے دوران پڑھنی چاہیے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب کو یہ صادر نصیب فرمائے اور میرا عمرہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو آپ سب بھی میرے لئے دعا کر دیجئے گا تو یہاں پر ہم لوگ بحرین سے نکل چکے ہیں اچھا یہ سارے کلپس میں نے تھوڑے تھوڑے ریکارڈ کیے تھے اور لاس پر ابھی میں نے یہ ویلوگ ایڈٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم بائر روڈ ہی سودیا گئے تھے تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے لگ جاتے ہیں بحرین سے سودیا کعبہ تک پہنچنے میں تو یہ ہے کہ سفر ہمارا بہت ہی اچھا گزرا موسم شروع میں تو پہلے تھوڑی دوب تھی بات میں بہت زیادہ کالے بادل بن کے آگے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو کس طرح کالے بادل بن کے آئے تھے اور ایک زوردار بارش ہونا شروع ہوگی تھی ہم نے تقریباً تین سے چار گھنٹے کا سفر ہی کیا تھا ابھی کہ موسم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور تھنڈا ہو گیا تھا تو یہاں پر بارش ہونے لگی تھی بہت زیادہ تیز بارش ہونے لگی تھی تو تھوڑا ٹائم ہم نے گاڑی ایک سائٹ پر کھڑی کر دی تھی اس کے بعد سفر کرتے ہوئے ہم سفر کے لیے رات کو نکلے تھے اور صبح ہوگی تھی تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ناشتہ لے لیا تھا وہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے پھر سے مسلسل سفر کیا ہے تقریباً دس گھنٹے اور اس کے بعد ہم یہاں پر سودیا میں پہنچ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے مکات پر جانا ہے جہاں کے احرام بانا جاتا ہے تو مکات کے پوائنٹ پر پہنچ کر ہم نے تھوڑا سا دور ہی تقریباً دس منٹ کا فاصلہ تھا تو ایک پہاڑ کی پر ہم نے یہاں پر گھاری روک دی تھی اور ہم نے لنچ کیا لنچ ہم نے لے لیا تھا باہر سے ہی اور یہاں پر ہم نے لنچ کیا اور اس کے بعد لنچ کرنے کے بعد ہم لوگ مکات کے لیے روانہ ہو گئے تھے یہاں سے تقریباً پانچ منٹ ہی لگے تھے کہ جو مکات ہے وہاں پر ہم پہنچ کے تھے وہاں پر جو مکات پر یہ دیکھیں بلکہ پہاڑ کے اوپر یہ مسجد بنی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم نے گاڑی ایک سائٹ پر کھڑی کی اور یہاں پر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ لگ سسٹم ہے یہاں پر آپ نہا دو کر بلکہ صاف پاک ہو کر آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہوتی ہے جو آدمی ہے وہ احرام بانتے ہیں اور عورتیں نورمل جو نہا دو کر صاف کپڑے پہننے ہوتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھنی ہیں آپ نے نیت کرنی ہے اس کے بعد دو وقت نوافل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ کر اپنا سفر کا آغاز کر لینا ہے تو یہاں سے تقریباً ایک گھنٹہ لگا تھا ہمیں کعبہ پہنچنے میں مکات سے جب آپ نے نکلنا ہے احرام کی نیت باندھ لینی ہے تو آپ احرام کی پبندیوں میں آ جاتی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فضول باتیں زیادہ نہ کریں کوئی بھی مسلسل آپ تلبیہ پڑھیں اور بیس منٹ کی فاصلے پر ہانا کعبہ آ جاتا تھا تو یہاں سے ہم نے ٹیکسی لی جس نے ہم سے ٹونٹی ریال یعنی کہ دو دینار لیے تھے اور ہمیں بلکل کعبہ کے باہر اتار دیا تھا تو یہاں پر گاڑی اس سے آگے ہم لے کر اپنی نہیں آ سکتے تو وہاں ہی ہم نے گاڑی پار کی تو اب ہم کعبہ پہنچ چکی ہیں بلکل دورت پاس ہمیں اتارا گیا تھا تو جیسے ہی آپ کعبہ میں داہل ہوں تو یہ دعا آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ اندر داہل ہو جائیں اور ہانا کعبہ پر نظر پڑھتے پہلے ہی آپ تین بار اللہ حکم لا الہ الا اللہ پڑھیں اور بہت ساری دیر ساری دعائیں کرتے ہوئے آپ اندر جائیں اور جب آپ نے کعبہ کی جکر لگانے ہے یعنی کہ تواف کرنا ہے تو آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے اسطلام کرنا ہے ہجرِ اسود کی طرف ہاتھ یعنی کہ جیسے طرح چومتے ہیں اس طرح سے ہاتھ آپ نے دونوں کھڑے کر کے ایک بوسہ دینے کیا اشارہ کرنا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا چکر شروع کر لینا ہے جو اس وقت سے شروع ہو کر دوبارہ اسی پر واپس آ کر ہمارا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے ہم نے یہاں پر سات چکر اپنے پورے کیے اور جیسے ہی توافق جو سات چکر ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ نے دو رکعت نوافل ادا کرنے ہیں نوافل ادا کرتے وقت جو مقام ایبراہیم ہے اس کی سمت میں آپ کوشش کریں کہ آپ وہاں پر اس کی سمت میں نوافل ادا کریں لیکن اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ مسجد میں کہیں بھی دو نوافل ادا کر سکتے ہیں لیکن اس سمت میں کرنا افضل ہے اس کے بعد ہم آب زمزم کی طرف جائیں گے جو کہ سنت کریمہ ہے ہمیں پیٹ بھر کر پینا چاہیے اس ٹائم پر آپ جتنا بھی پی سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے دیر ساری دعائیں کرنی ہے ہانا کعبہ کے سامنے جا کر یہاں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے آپ دیر ساری دعائیں کرنی ہے اس کے بعد صحیح آ جاتا ہے کرنا تو صحیح کے لیے آپ نے ہانا کعبہ کی طرف مو کر کے جیسے ہی آپ صفحہ مروہ کی پہاڑی پر جاتے ہو ہانا کعبہ کی طرف مو کر کر آپ نے استلام کرنا ہے اور دیر ساری دعائیں کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جو چکر ہیں شروع کر لینے ہیں صفحہ سے ماروہ اور ماروہ سے صفحہ جب بھی آپ صفحہ پر پہنچیں گے تو بھی آپ نے ہانا کعبہ کی سمت کا تیین کرتے ہوئے دعائیں کرنی ہے اور ماروہ پر جا کر بھی استلام کرتے ہوئے ہانا کعبہ کی سمت کا تیین کرتے ہوئے دعائیں کرنی ہے دیر ساری تو یہاں پر ہمارے پانچ سٹیپس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہی ہم یہ اپنے ساتھ چکر کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد لاس پہ آ جاتا ہے کسر تو کسر میں بال کٹواتی ہیں عورتیں جو ہیں ان کا تھوڑے سے بالوں کا حصہ کٹا جاتا ہے اور جو آدمی تھے ان کی تو پوری ٹینٹ کر دی گئی تھی اور یہ کرنے کے بعد ہمارا جو عمرہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم باہر آگئے تھے یہاں پر پھر ہم نے مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا تو مغرب کی نماز بھی یہاں پر ہی ادا کی اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز بھی یہاں ادا کی تھی اور نمازیں وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ ریسٹوران میں گئے وہاں پر ہم نے جا کر کھانا کھایا یہاں پر انہوں نے ہمیں سوپ پہلے سٹارٹر میں دیا اس کے بعد روٹی چاوال چکن وغیرہ جو بھی تھا وہ ہم نے کھانا آرڈر کیا کھانا کھانے کے بعد ہم نے واپس ٹیکسی لی اور اس نے ہمیں چھوڑا جو پارکنگ تھی وہاں پر تو ہم نے پارکنگ جہاں پر یہ بس ٹاپ تھا بس اور ٹیکسی وغیرہ تھی وہاں آس پاس ہی ہم نے اپنا ہوتل لے لیا تھا جہاں پر ہم نے رکنا تھا اور یہ نہیں سکتے ہیں بلکل ہانا کھاپا کا جو کلوک ٹوور ہے وہ بھی ہم پر سے نظر آ رہا ہے اور بلکل ہی پاس تھا ہمارا سب کچھ ہانا کھاپا کے اندر جو بلکل جگہ ہے ہوتلز ہیں رہنے کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا آپ دور لے لیں اور جو بجٹ فرینڈلی بھی ہوگا اور آپ ایزی لیے اپنا سب کچھ افور کر سکتے ہو تو بس آج کبھی لوگ یہی پر ہتم کرتی ہوں منچاللہ نیکس میں آپ کے ساتھ جو زیادتیں ہم نے کی تھی وہ شیئر کروں گی اور آپ نے بھی دعا کرنے ہے کہ اللہ پاک میرے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ٹینکی سو ہمت جزاک اللہ